ولی صاحب آپ کی طرف آنے سر یہ جو پی ڈی ایم نے آج اناؤسمنٹ کر دی کراچی کے اندر ایک بڑا جلسہ کریں گے اور یہاں سے ایک نئی مومنٹ کا آغاز یہ کرنا چاہ رہے اب ان کا خیال یہ ہے کہ اگلے الیکشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور وہاں پہ آپ کو اتنی سپیس نہیں دینی چاہیے کہ آپ اگلے الیکشن بھی ون کر لیں تو یہ ایک تو حالات بڑے غیر معمولی سے ہیں افغانستان کے پھر پاکستان کے اندر اگر اپرائزنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو دیفکل ٹائم میں نہیں دیکھ رہے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں بلکل نہیں جی آپ نے اچھا کیا ہے شیخ ریشید احمد صاحب کی کلپ دکھا دی میں اتائید کرتا ہوں ان کی اس بات کی کہ جی قانون اور آئین کے حدود میں رہتے ہوئے جس پراہ کا چاہے جلسہ جلوس کریں اتجاج کریں پہلے بھی ہمیں اس سے کوئی خوف یا کسی قسم کی تشویش نہیں تھی نہ اب ہوگی بلکہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے الیکشن میں تو میری تو نصیت اور میری تو تجویز بھی یہی رہی ہے کہ یہ آپس میں فیصلہ کر لیں پی ڈی ایم والے جو ابھی بھی ہیں پی ڈی ایم میں اور جو اب نہیں بھی ہیں کہ انہوں نے اگلے الیکشن لڑنا یا آپس میں لڑنا ہے کیونکہ جب بھی وہ مدان میں آتے ہیں تو ان کی آپس کی لڑائی ہے لیکن اگلے الیکشن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ چھے مہینے میں ہو جائے گا یہ ان کی یہ تو بلاول بھٹو صاحب نے مرے خال کل ذکر کیا تھا اور یہ کہ جی کسی دن بھی ہو سکتا ہے تو وہ تو وہ بھی شیخ صاحب نے جواب دے دیا کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے وہ تو اپنا ادم اعتماد کی اس کے اوپر ہی چہل رہے ہیں ادم اعتماد کا وہ ان ایوانوں کی بات کر رہے تھے بلاول بھٹو صاحب مثلا پنجاب کی اور ادھر وفاق میں جو قومی اسمبلی ہے جہاں سولہ اٹھارہ بیس کے تعداد سے زیادہ نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور اس کے حلیف جماعتوں کی ہیں میں تو وہاں کی بات کرتا ہوں سینٹ کی جہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ ایک سنیت نہیں ہے وہ تو ادھر بھی نہیں وہ اپنا کام کرا سکے تو انہیں بانہوں میں وہ کیا کام کریں گے میں آپ کو عرض کر دوں چاوید صاحب اور آپ کے ناظرین کو بھی کہ دیکھیں یہ ٹرینڈ جس طرح کا چل رہا ہے پہلے گلگلت بلتستان کے الیکشن پھر اس کے نمو کشمیر پھر یہ 38 نمبر جو پروینچل اسیمیلی کی سیٹ ہے اسیال کورٹ میں اس کے نتائج جو ہیں اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا پلہ پی ٹی آئی کا پلہ بھاری ہے اور اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے یہ پی ٹی ایم نے اب دوبارہ اتنا جو ہے اپنی تحریک میں کہتے ہیں ہم دوبارہ جان ڈالیں گے بسم اللہ جی ہمیں اس سے کوئی تشویش نہیں ہے اور ہمارا فوکس ہے اور میں جس طرح کیا پلہ بھاری ہے اور نظر آ رہا ہے اور عوام سے پذیرائی مل رہی ہے بہت سے حوالوں سے جو کہ ماری پالیسیز ہیں آج تو پرائیمیسٹ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موٹر سائیکلوں کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوئی ہے کہ ایکانومی تو بہتر ہو رہی ہے نا پھر تو میرا خیال ہے آپ پوزیشن سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونے چاہیے مختصہ بھی فرمائیے کہ سر یہ آپ اپنے آپ کو راچانہ کا آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو بھی ذکر ہونا چاہیے اور ٹیلیویجن پہ بھی آنا چاہیے اخبارات میں بھی آنا چاہیے قومی سمبلی کے اندر بھی شور ہونا چاہیے اور اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم ابھی موجود ہیں بس اس کے علاوہ کوئی خاص مقصد نہیں آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ چودر صاحب سیاست کی دنیا میں پاکستان عجیب ملک ہے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہیں اور بنیادی وجہ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنے حدود میں رہتے نہیں حکمران جس کو بنائے گئے ہیں وہ اپنے حدود سے تجاوز کر گئے اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو نباتے نہیں تو آپ ذمہ داریوں کو احساس دلوانے کے لیے تحریک کر رہے ہیں یقین جانئے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ملک ان سے اور ان جیسے لوگوں سے جو پاکستان کی تباہی کے لیے بنیادی اسباب مہیا کرتے ہیں بلکہ خود یہ اسباب ہے تباہی کے ملک کا کوئی دار آئیسہ نہیں کہ وہ ڈیمیج نہیں ہوا تباہ نہیں ہوا لیکن اپوزیشن زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے کہ جو ہاں بالے کرتے ہیں نا کہ اس دسامر میں گئے اس مارچ میں گئے وہ آپ نہیں کر سکے تین سالوں میں آپ اپنا کو وعدہ پورا نہیں کر سکے تو اپوزیشن کو زیادہ بہر ڈینٹ پڑا ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن سے بھی کچھ سسی ہوئی ہے کمزوری بھی ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام کا کردار آپ نے خود دیکھا ہوگا اول دن سے جس انداز سے ہیں خود اپوزیشن کے اتحادی جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم سب اسی طرح الٹ ہوتے تو شاید لیکن جب پی ڈی ایم اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکی مفدی صاحب تو گورنمنٹ کو کیسے گرائے گی سب سے پہلے تو آپ کا اپنا اتحاد قائم گرانا چاہیے تو وہ نہیں ہوا پی ڈی ایم کا جو بیانیاں ہے اب تک قائم ہے بنیادی چیز تو بیانیاں ہوتا ہے ہمارا جو بیانیاں تھا پہلے سے چونکہ مختلف جماعتیں ہیں اختلاف تو پہلے آپ ایک فرق آئے ہیں کہ پہلے آپ گورنمنٹ گرانا چاہتے تھے اور آج جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو اس میں گورنمنٹ گرانے کا کوئی بات نہیں ہوئی اب صرف آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب بھی اب بھی ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ان ظالموں سے جنہوں نے پاکستان کی محشت کو تباہ کر دی جنہوں نے پاکستان کے تمام ادارے تباہ کر دیے جلد سے جلد ان سے ملک کو چھڑکا رہا ملے ہیں تو میں کیسے کیسے ہو اس کے لیے جلسے کر سکتا ہے آپ نے جلسے کر لیے ہم تو عوام کو موگلائز کیا جا سکتے ہیں حوام کو موگلائز آپ نے کر لیے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاسی بنیادوں پر کام کریں گے آویرنس پیدا کریں گے عواموں میں جوش اور خر جشبہ ہے نہیں پیدا کیا ہے الحمدللہ پیدا کیا ہے اس لیے اپی ڈی ایم کے ایک نعرے پر لاکھوں لوگ نکلتے ہیں ایک ہی چیز ہے اپوزیشن نے اپوزیشن کے خلاف ایک چہادی کیا جی نہیں اپوزیشن جو ہیں اپوزیشن جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا رول ہے اب بھی اور باکردار ہے اسی وجہ سے عوام کا اعتماد ان پر ہے اور عوام جو ہیں لاکھوں کی تعداد پر پی ڈی ایم کے آواز پر نکلتے ہیں یہ اس کی اعتماد کا مظہر ہے ریکہ یہ گلگت بلتستان کے حوالہ جو دے رہے ہیں یا کشمیر کی الیکشن کی جو دے رہے ہیں یہ تو پچیس جولاہی جو ہیں مشہور ہے وہ چیٹے رہا ہے نوازہ ووٹ تو انہوں نے لیے میں سیلیکشن ڈے تھا تو سیلیکشن ڈے تھا تو سیلیکشن ڈے کی موجودیات پر وہ نوڑی ہے بس یہ فرمائے یہ جو پی ڈی ایم اس پار اپنا جلسہ کراچی سے سٹارٹ کرے گئے ظاہر ہے کراچی کے اندر پاکستان پی بلس پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور پاکستان پی بلس پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے تو یہ فرمائے کہ کیا اس سے پہلے پہلے پاکستان پی بلس پارٹی کے ساتھ کوئی ان کا اتحاد ہو جائے گا یا کوئی ایسے گٹ شوٹ ہوگا جس کی وجہ سے جلسہ کامیاب ہو جائے گا شکریہ جائے چلی صاحب مجھے نہیں لگتا میرا خیال ہے کہ آج بھی ابھی میں آٹھ بجے کے ٹاک شوز میں وہ صورتا شاید کھاکان ابباسی صاحب کو تو ان کے اندر مجھے وہی تلقی نظر آئی جو پی بلس پارٹی کے حوالے سے پائی جاتی ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل ایم کے اندر پی بلس پارٹی کے حوالے سے ایک سخت رویہ موجود ہے اور وہ رویہ جو ہے وہ نرم ہوتا نظر نہیں آرہا وہ آپس میں جو بھی ہے پی ایم 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 کے اندر آہ مجھے نہیں لگ رہا کہ پی بلس پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ جلدی بننے جا تو بھی یہ کراچی سے آغاز کیوں کر رہا ہے اس پارٹی کے کیونکہ اگر پاکس ایم پی ایم اس پارٹی سپوٹس نہیں کرے گی تو پھر تو پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب نہیں ہو سکے گا کراچی سے پہلے جلسے بھی اگر پی ڈی ایم اوڑی آتی ہے تو پھر تو یہ تحریک تحریک کا نیا فیز بھی ختم ہو گیا نہیں دیکھیں جو ایم صاحب جی ایم کا سب سے مضبوط گڑھ کراچی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مدرسے کراچی کے اندر ہیں اور جے ایو آئی کی آگنائیشن بھی کراچی کے اندر ہے اور اگر صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا میں رولر سندھ میں بھی اگر کوئی پارٹی پیپلز پارٹی کے بعد قریب تر آتی ہے تو وہ جے ایو آئی آتی ہے تو جے ایو آئی کا اپنا ایک سٹرانگ پاکٹس بلکل صاحب ہے لارکانہ کے اندر بھی بڑی تگریہ ہے تو پولٹکس کیا کر رہا ہے اصل چیز یہ ہے کہ پیم کی پولٹکس پڑ گئی ہے پی ڈی ایم کو اپنی پولٹکس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت تھی جو کہ آج کے اجلاس میں مجھے نہیں نظر آتا آج کے اجلاس میں لگتا ہے کہ وہی سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے دو ہزار بیس میں شروع کیا تھا یعنی آگے کی بات نہیں ہو رہی ہے اگر آپ نے آگے کی بات کرتے ہیں یعنی وہی سے جلسے جلوس شروع کر رہے ہیں جہاں جلسے جلوس آپ نے ختم کیے تھے تو مجھے تو آگست سے لے کے دسمبر تک جلسے جلوس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آ رہا